ذکر و درود کی تفیق ہے اس لیے تو یہ تو ہے نا پیر صاحب حضر مورید کی بھی سن لے حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی لیکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی کرم ہوا کسی پہ اوہ شخص نا خوابی میں حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت کیا بنی کیسا محمدہ چل رہا ہے فرمائے اللہ اللہ نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اس نے بقاعدہ آپ کو دیکھا کہ حضرت نا وہ جنتی تخت پہ قبر جنت کا باغ بنا دیا جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں اس نے سب کچھ دیکھ کے حضرت آپ نے فرمائے اللہ نے بخش دیا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا مجھے جنتی لباس عطا کیا جنتی پشاک عطا کی جنتی ختام عطا کیے لیکن جو لطف وہ سرگی کے وقت نین چھوڑ کے بستر چھوڑ کے وضو کر کے مسلح پہ تحدود میں کھڑے ہونے میں تھا نا وہ ادھر نہیں کوئی بھی جو لطف اس وقت آتا تھا نا وہ نین چھوڑنی وہ بستر چھوڑنا اور وہ وضو کر کے جو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا وہ لطفیان نہیں ہے کیونکہ یہ لطفی وقت رہا ہے لیکن جس کو اللہ عطا کر دے اس لئے تو یہ تو مرید ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہیں لطف جو لطف اس میں تھا اس میں وہ لطف میں اس لئے تو پھر پیر کیا فرماتے فرماتے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے پھر اس کی ابتدا کیسے کرتا ہے اس کی لئے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے یہ ابتدا ہوتی ہے اس کی لئے اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے یہ دوستی کی ابتدا ہے جس جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے نہ سمجھو یہ دوستی کی ابتدا ہو چکی ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ دوستی کی ابتدا ہوئی ہے اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ابتدا کو انتہا تک کیسے دیکھ جاتے ہیں اس نے تو ابتدا کر دی اس نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی اب آگے میرا کام ہے کہ میں آگے پھر کیا کرتا ہوں لیکن اگر صرف پیشتے رہاں کسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کچھ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر بندہ نہ ہوتھے ہی اور صوفیانوں نے پیندہ بھی بڑھانا شتانہ درد ہون ہی ان کو آگے جاندے دیتا ہوں جتنے صوفیانوں نے پڑھتا ہے تباہ کے پڑھتا ہے بھائی چور نے تو ادھر ہی آنا نا جیدر کچھ ہے اب جیدر ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے کیا کرنے جانا ہے جیدر ذکر ہے جیدر نماز ہے جیدر دھڑی ہے جیدر پگ ہے جیدر درود ہے اس نے تو ادھر ہی چوری کرنے آنا ہے اب جیدر ہے ہی کچھ نہیں نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ روزہ ہے نہ فکر ہے نہ تقوی ہے نہ حلال ہے اس نے ادھر کیا کرنے جانا ہے وہ تو ادھر ہی آئے گا جیسے احباب اکثر اور پیشتر علماء سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں نماز میں خیال بڑھاتا ہے تو بھائی وہ تو آنے ہی آنے ہیں وہ کب آپ کو اللہ سے لو لگانے دے گا اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ساری نمازی خیالوں کی نظر ہو رہے ہیں کجھے لکھا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی برگاہ میں آئے اور آکے کہنے لگے ہمارا دین سچا ہے مفہوم ہے منون نہیں آپ کا نہیں سچا آپ نے فرمایا کیسے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی بسوسیں نہیں آتے اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ اکثر پیشتر آکے وہ بسوسوں کے حوالے سے آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے دین کے سچے ہونے کی دلیل ہے وہ کیسے آپ نے فرمایا دو مکان ہوں ایک مکان میں ہے ہی کچھ نہیں اور ایک مکان ہے وہ ایمان کی دولت سے مالہ مالہ ہے اس مکان میں ذکر کی دولت ہے اس مکان میں تقوی کی دولت ہے اس مکان میں پانچ وقت با جماعت نماز کی دولت ہے تو تو بتا کے چور کس گھر میں جائے گا خالی گھر میں جائے گا یا مال والے گھر میں جائے گا وہ اگر سے کہنے لگے جی ظاہر ہے جی گھر میں مال ہے چور تو در ہی جائے گا تو آپ نے فرمایا در بھی اسی طرح ہے تم سے تو وہ بری ہے تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نہ تمہارے پاس ایمان ہے نہ تمہارے پاس خدا ہے نہ تمہارے پاس تقوی ہے یہ سارا کچھ تو میرے اصحاب کے پاس ہے اس لئے وہ ادھر آ کے زور لگاتا ہے وہ اس نے پورا زور مارنا ہے وہ مارتا ہے ادھر کیونکہ صحبت نہیں باقی ہر چیز کے لئے ہم استاد ڈھونکتے ہیں انگلیس سیکھنی ہو تو استاد ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو استاد فیزک سیکھنی ہو تو استاد میت سیکھنی ہو تو استاد اتھے نہیں استاد چاہیدہ یہ تو سب سے اوکہ سبجیکٹ ہے اتھے تو استاد بھی چاہیدہ اور استاد بھی پورا اور پکا چاہیے یہ امام حسن بسری رحمت اللہ کیلئے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو شیطان پڑھ گیا نا تو مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا آپ کی صحبت اس نے تر کر دی اس نے چھوڑ دیا نا اور وہ میاسہ فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑو نکڑی جو اپنے استاد کو پیر کو شیخ کو چھوڑے گا پھر بگیار جو گئے اور بگیار کون ہے شیطان نفس حضرت یہ بگیار ہیں دونوں یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے نہیں معاملہ بنتا ہے حضرت سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو جو ولی ابن ولی ہیں جن کو حضرت مولا مشکل کشا سے فیض تھا وہ کہتے ہیں نارب برش مولا ہوتے نارب خانے کابے ہو کنگا پیرت مولا ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب وچ مہرابے ہو اور اس کی حضرت پھر ملا کیسے کمال رشاد فرمائے جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دکھا ہے جی مکہ کے باہر کوئی درخت تھا آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا کسی میں حمد نہیں تھی وہ حضرت شیئرز کرتا ہے کہ حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے کیوں روتے ہیں آپ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا وہ بات آپ کی حدمت میں پہنچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیا اس درخت کا معاملہ ہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے وہ اکثر اس درخت کے پاس روتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا فرمایا میں جب میرا بچپن تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے اونٹ چرانے کے لئے بھیجا کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریاں یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلپ کے لئے میں نے دیکھا ہے نا درہ جی ہم یہ آگے پیٹنشن ڈال جائیے تو سردیاں چاہیے تو انہوں نے بچیاں نے ککھا نہیں پایا ننگی پہلی نے لیکن ساڑے ہیں نا درہ جی کوڑ سویٹر چاڑے گا نلی فیر بھی ہو گنڈہ کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں اس لیے ان کو بکریاں اونٹ دے کے بھیجتے سے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں یہ سخت جان بنیں اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی ہیں درہ جی اس لیے درہ جی بریڈ پیزے کھانا لے لو کھانا کوئی حالول نہیں ہے تو اس لیے کہ بچے مفضوط ہوں ہیں آپ فرماتے ہیں پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ ہونٹ دے کے پہلا دن تھا کرمی لگی بڑی زیادہ میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لیے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تھا بس بیٹھنا تھا تو آنکھ لگے وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے کہتے ہیں آنکھ کب کھلی جب میرے والد نے غصے میں آکے مجھے پاؤں سے جگایا کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے میں نے کہا عمر تو اتنے جوگا بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے اب پھر رو پڑے وہ لوگ انہوں نے کہا حضرت سے رونٹ چھاؤں دے پھر میں رو اپنے محبوب کو یاد کر کے رہا ہوں کہ وہ عمر جو کچھ اونٹ بھی نہیں چرا سکا ایسا رنگ بھرا ساری دنیاں چلا رہا ہے